اس مہینے کی آٹھ تاریخ کو اس اجتماعی جمعہ میں ایک اہم موضوع پر مفتیو شروع ہوئی تھی پس مندر میں یہ تھا کہ صوفی محمد صاحب نکاہ ایک جمہوریت کفر ہے اس پر بڑی بحث جو رہے ہمارے ہاں اخبارات میں کیوئی پر لوگوں میں آپس میں شروع ہوئی تو اس میں سوچنے کی بات تھی کہ جمہوریت عینِ کفر ہے یا عینِ اسلام ہے اس کو سمجھنا چاہیے اس پر میں نے گفتگو کی اس کے بعد پھر بائیس تاریخ کو پھر میں نے اپنی اسی گفتگو کو جاری رکھا خلافت اس کے زمن میں بعض اور چیزیں اور اس کا جو دستوری خطانچہ ہے وہ میں دے آپ کے ساتھ رکھتا کیونکہ یہ موضوع خاص ایک بحث سے شروع ہوا تھا کہ جمہوریت کفر ہے یا اسلام ہے اس لیے اس مفتگو میں بعض جو بنیادی مسائل ہیں وہ گیرے بحث آنے سے رہ گئے آج میں اس حصے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں جو بعد میں نے اصول ارسکیر کی بنیادی طور پر جمہوریت اسے کہتے ہیں اسنشلی جمہوریت کیا ہے ایکسنس کسی چیز کا جو ہے لبے لباب تو اسنشلی جمہوریت کیا ہے اللہ کی حکمیت اللہ اور اس کے رسول کے احترام کی بالا دستی سپریم لوگ قرآن اور حمد اس کے نیچے نیچے واہمی مشابرت سے جو معاملہ چاہتا ہے یہ ہے خلافت اسنشل خلافت شکلوں کے عدد جو ہے تبدیلی ہوتی نہیں مثلاً جب تک نبوت کا سنسلہ جاری تھا وقت کا نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا اس لیے کہ حاکم حقیقی سے اس کا رابطہ تھا وہی کا رابطہ اسے آپ ہاتھ لائن کہنے جو چاہیے کہنے اس لیے میں نے پہلے آیت پہی ہے وہ جو اصلاً آدم کی خلافت کے بائے میں ہے وَيْسْقَالَ رَبُّكَ لِلْبَلَائِكَ تَيْنِي جَعِلٌ فِي لَرْدِ خَلِیفَانِ آدم کی تفلیقی اس لیے ہوئی ہے کہ زمین کے خلافتوں سے ادا کی جائے پھر وہ خلافت جو ہے انبیاء کی شخص سے خلافت رہی ہے اور جیسے کہ قرآن میں آیا سورہ سعاد اچھا یہ سلسلہ آیا حضور تک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور بھی خلیفہ مدینے کی جو ریاست قائم ہوئی پہلے محدود تھی ایک سٹیسٹیس تھی بڑھتے بڑھتے وہ آٹھ سال میں پورے عرب پہلے ان سلسلہ پر پھیل گئے یہاں خلیفہ کو ہوتا ہے حضور تے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب جبکہ خلافت اب جبکہ نبوت ختم ہو رہی تھی تو خلافت جو ہے اب شخصی نہیں رہی بلکہ اجتماعی ہو گئی اب خلافت امت کی ہے بحثیت مجموعی کیونکہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں کوئی رسول کوئی نبی آنے والا نہیں اس کے لیے جو سورہ دور کی آیت ہے وہ بہت اہم ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اے محبت کے پیروکارو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو بھی ایمان اور عمل سانے کی سرائط پوری کریں گے لَيَسْتَقْنِفَنْ لَهُمْ فِي الْرَبُ انہیں اللہ تعالیٰ لازمًا زمین میں خلافت عطا کرے گا کب استقنفن نظیر میں قبل ہوں جیسے کہ خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے وَلَا يُمَتْقِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِقْتَ وَعَلَهُمْ اور دوسری بات یہ کہ ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لئے پسند کر دیا ہے اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامُ اسے زمین میں تمکن غلبہ عطا کرے وَلَا يُمَتْقِنَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِ اِمْنَا اور اس وقت تر جو خوف کی حالت ان پر تاریح ہے اب پتہ اندر سے حملہ ہو جائے اندر سے حملہ ہو جائے مکہ سے قریش آ جائے اندر سے غطوان آ جائے اندر سے یہودی آ جائے یہ خوف کی فضاء اللہ بدل دے گا اب ان کی کہنے دیں پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اس ایفیت کے ساتھ کے شرک کا کوئی شائع بات نہیں ہو لیکن جو لوگ اس کے بعد بھی کفر کریں گے تو معلوم ہوا کہ وہ تو شیطان صفت ہیں سرکش ہیں یا کہ وہ اللہ کی عطاب اور عذاب تو اب ظہر یہ کہ یہ جو بات تین تین ہم نے سمجھی کہ خلافت اسنشلی اللہ کی حاکمیت نصول اور اللہ کے حقام کی مالردستی سپریم لوگ اس کے نیچے محمد مشابہ اب کس کے ذمہ میں نور کرنے کے ضرورت ہے کہ خلافت راشتہ جو قائم ہوئی ہے حجیب کے مات اس کے بعد خصائص ایسے ہیں جو دنیا میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتی مثلا اس وقت یہ کیونکہ خلافت راشتہ زمیمہ ہے دور نبوت کا کوئی فصل کو نہیں رہزر میں آنے ادھر حضور کا اتقال ہوا ادھر حضرت عیدو بقل کی خلافت کا آغاز ہوں گا کوئی وقفہ نہیں کوئی فصل نہیں تو زمیمہ کہتے ہیں جوڑی ہوئی شہر زمیمہ تو خلافت راشتہ زمیمہ ہے دور نبوت کا اس وقت کے بارے میں دو باتیں اچھی طرح جنگل میں رکھنی چاہئے ہیں حضور کی دعوت اور تعلیم اور تنبیت اور تسجیہ کے نتیجے میں بحثیت مجموعی بھی پورے ماحول پر خیر کا غلمہ تھا یہ نہیں کہتے ہم کے شرط آئی نہیں لیکن شرط مغلوم تھا دماغ ہوا بحثیت مجموعی عمومی اخلاف قومی ستاوہ یقیم خیر کا غلمہ اور شرط ہے وہ بہت کم اور مغلوم خاص طور پر ایک خاص جماعت جو حضور کی تھی صحابہ تھی اصل میں یہ لفظ صحابہ جو ہے ایک کو اس کے قانونی اطلاق ہے کہ جس انسان نے بھی حضور کو بحالت ایمان دیکھا ہے چاہے ایک ہی مرتبہ دیکھا وہ بھی صحابی ہو گیا لیکن ایک مغلوم یہ ہے کہ وہ جماعت وہ گروہ جو حضور کی بہت قریب رہتا تھا جس سے حضور مشابلت کرتے تھے صبح و شام جو لوگ حضور کے ساتھ رہتے تھے جو تمام معاملات میں حضور کے ساتھ ساتھ تھے اب یہ صحابہ کا نوائیہ ہے ایک موقع پر کہ بعض جو ہمارے جو فینئر صحابہ ہیں ان سے کچھ لوگ جو تھے جو دیئے آئے جونئر لوگ انہوں نے کچھ جو ہے وہ ان کی مستاخی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا وہ جو نے خطبہ دیا لا تصبو صحابی دیکھو میرے صحابہ کو غالیاں مت دو یقیناً تم میں سے کوئی شخص اگر کوئے اوج جتنا سونا اللہ کے رابع صدقہ دے گا تب بھی وہ میرے صحابی کا ایک مجد جو اللہ کے رابع دے جنے کے برابع نہیں ہوگا اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے خطاب کن سے کر رہے ہیں وہ بھی تو لیگل ہی تو صحابی ہیں جن سے خطاب کر رہے ہیں جو سن محجود ہیں جو حضور کو دیکھ رہے ہیں تو وہ قانونی استضاق کے مطابق تو وہ بھی صحابی ہیں لیکن یہاں پر فرق کیا میرے اصحاب یہ اصل میں جماعت تھی خاص کے جو حضور نے تیار کی ہے اور یہ جماعت حضور اللہ کہلاتی ہے اس کے اصحاب سورہ مائدہ میں بیان ہوئے ہیں کہ یہ جماعت تو ایسی ہے کہ اس کا تسکیہ اس انتہائی درجے تک ہو چکا تھا جس سے آگے تصمر ممکن ہے جس کی ایک مثال یہ ہے اور یہ پہلے پہلے دفعہ بیانے آئیے کہ ایک جنگ میں حضرت علی کا دوبدہ مقابلہ ہوا ایک مشیر سے حضرت علی ظالم آ رہے اسے پچھار لیا سینے پر سوار ہو گئے خنجر بھوکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی مو پر چھوک دیا حضرت علی چھوڑ کر لیا ہموشہ سحیران ہو گئے میں تو محلوم تھا میرے سینے میں تو خنجر آیا چاہتا تھا پھر میں نے جسے انگیزی میں کہتے ہیں to add insult to injury میں نے insult بھی کر دی چہرے پر چھوک دیا پھر چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اس نے کیوں چھوڑا فرمایا بیٹھو میرا تمشے پر ذاتی جھنگا دی محسو اللہ کے لئے قتل کر لیا اب تم نے جو میری توہین کی تو میرے نفس کے اندر انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہوا اب اگر میں قتل کرتا تمہیں تو خالصتا لیلہ میں کرتا اپنے انتقام میں بھی کرتا یہ میں تیار نہیں سکتا اب آپ سوچیں این حالت جنگ میں بھی اپنی نیت کے اوپر احتساب خود احتساب سلف سنسر ایک تو یہ کہ کوئی سنسر آپ پر آئیڈ کرے ایک سلف سنسر آپ نے اپنے اوپر جو آئیڈ کیا ہوا ہے تو دیت کا اس دنجل حاصل تو اس اعتبار سے وہ خاص جماعت صحابہ اکرام کی جو تھی ان کا تسکیہ تو اس انتہا تک وقت پر اب اس کا دو نتیزیں جلد ہیں ایک تو یہ کہ خلافت راشتہ میں ایسے ہی چونکہ لوگ خلیفہ بنے لہٰذا ان کے ہاتھ میں اختیارات مطلق تھے کل بھی آج ہمیں اتنا مزدکہ اور اتنا صاف نیت آدمی نہیں مل سکتا جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات دیکھیں گے ایک جیکٹیم ہیڈ بھی خلیفہ راشتہ ہے اور مجتہین وقت بھی خلیفہ راشتہ ہے ان سے بڑا مجتہین اور خون ہوگا ابو بکر اور عمر اور عثمان کے دلیس صفح سالار اصل وہ بھی وہی ہے اسی طریقے سے اصل جو بھی ہے جوڈشنی حضرت ابو بکر کے زمانے میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہو گئی لیکن عام حالات میں قاضی